ڈلی کے رام لیلہ مدان میں آج کسان مزدور مہا پنچات میں بھاری سنکھا میں کسان جڑ رہے ہیں آپ کو بتا دے ڈلی میں پولیس نے پانچ ہزار کی سنکھا میں وہاں اکتھ ہونے کی انمتی کے ولدی ہے اب ایسے میں دیکھنا ہوگا جس طریقے سے حجوم ایک ساتھ امرتا ہوا نظر آ رہا ہے ایسے میں بھاری بوال ہونے کی سمبھاؤنا ہے آپ کو بتا دے ڈلی کے رام لیلہ مدان میں ہونے والی کسانوں کی مہا پنچات کو دھیان میں رکھتے ہوئے جگہ جگہ سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے ایسے میں گروہ آر کو سبح نویڈا میں کئی جگہ آم لوگوں کو بھاری جام سے سمسیہ سے جوجنا بھی پڑا آپ کو بتائیں دیس کی رازدھانی ڈلی کے رام لیلہ مدان میں کسان مزدور مہا پنچات کے تحت الگ الگ کسان سنگٹھنوں کے نیتاؤں کا سمبودھن شروع ہو گیا اب ایسے میں ڈلی کے بیبھن مارگوں کو لے کر تقریباً پندرہ سے بیس ہزار کسان رام لیلہ مدان میں آج ریلی کریں گے اور یہ ریلی صبح گیارہ وجے سے سٹارٹ ہو گئی ہے اور یہ تین بجے تک ابھی تک یہ ریلی چلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے آپ کو بتا دے جس عام کسان بھی جس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں ایسے بتایا گیا ہے کہ پنجاب، ہریانہ اور یوپی سمیت 18 راجو سے کسان ڈلی پہنچے ہیں اب ایسے میں دیکھنا ہوگا جس طریقے سے الگ الگ پرتکریہ آ رہی ہے کسانوں کی وہ سرکار کو لگتار گھیڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہیں پنجاب کے پٹیالہ سے نئی دلی میں ہونے والے کسان مہا پنچاد میں آنے آلے کے لیے ٹرین سے سوار ہوتے ہوئے سیوکت کسان موشا کے صدس سے بھی وہاں پر موجود رہے اب ایسے میں جس طریقے سے کسان آندورن کا حجوم مڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ایسے میں سرکار کی مسکلے پھر سے بڑھ سکتی ہیں کیونکہ جس طریقے سے کسانوں نے اس بار پرڑ کیا ہے کہ ان کو اپنی مانگوں کو لے کر سرکار کے اوپر پرتیودتہ وہ بڑھاتے ہوئے اپنی نظر آ رہے ہیں آپ کو بتا دے راملیلا کسان مزدور مہا پنچاد کو لے کر جس میں دیس بھر میں چار سو سے ادھیک سنگٹھن حصہ لینے پہنچے لیکن کسانوں کا آروپ ہے کہ سرکار نے راملیلا میدان میں سیور کا گندہ پانی چھوڑ دیا ہے اور جمبو کشمیر کے وہیں پورو گورنر ستیپال ملک نے بھی ایکسپر لکھا ہے اور سرکار کی آلوشنا کی ہے آپ کو بتا دے انہوں نے لکھا ہے کہ دلی میں آج ہونے والی کسان مہا پنچاد کو فیل کرنے کے لیے کسان بیرودھی مودیس سرکار نے سیور کا گندہ پانی راملیلا میدان میں بھر دیا ہے کسان اس سے دیش کی ریڑ ہے اور مودیس سرکار کسانوں کے اوپر بے وجہ جو اتنا اتیچار کر رہی ہے جو کی بہت ہی نندنی اکار ہے وہیں دوہزار چوبیس کے لوگ سبا چناؤں میں کسان مزدور کا ویرودھی کسان سرکار کو اکھاڑ فے کو ستیپال ملک نے یہ ٹویٹ کر کے سب لوگوں کو آگرہ کیا ہے آپ کو بتا دے جس طریقے سے اب سرکار اور بپکش ایک دوسرے پر حملہ ور ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اس میں کسانوں کا بہت زیادہ نقصان دیکھنے کو مل سکتا ہے